مجھے یقین ہے کہ زہرہ تمہیں کھو کر بہت پچھتاتے ہوگے منک شہریار وہ کیا زہرہ کو رکھ پائے گا اسے تو اپنے بزنس کے آگے کچھ کچھ سوچتا ہی نہیں یہ نکاح یہ سب یہ سب دکھاوا ہے اصل میں تو اسے ایک اس کو چاہیے اور بس میں نہیں جانتا میڈم یہ فیصلہ زہرہ کا تھا انہ کا تھا یا کس کا تھا بس ایک مہربانی کر دیتی نا وہ مجھ پہ کسی اچھے انسان کو اپنا لیتی تو یہ جو درد تکلیف چھنے لیا وہ تھوڑی کم ہوتی شاید کاش کاش نا سامت مہینے کچھ کر سکتی تم کاؤ تو میں میں شہریان کے قدموں میں جاگے گئے اور اور سورہ کی لیے ازادی کی بھی آنگے با غیر دوبارہ نہیں میڈم یہ گایت زہرہ نے اپنے لیے خود چونیا ہے پوری زندگی ہی اسے لبھائے گی اب پھر تو زہرہ کی بار میری کہانی ہیت جیسے ہو ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ میڈم بہلے نا مجھے زہرہ کی باتیں سمجھ نہیں آیا کرتی تھی پتہ نہیں کیا کہہ رہی ہے مگر آپ سے ملے کے بعد مجھے احساس ہوا ہے کہ عورت کے لیے شناخت اور وفا کا بھرم قائم رکھنا کتنا مشکل کام ہوتا ہے ساری اوم میں گزر جاتی ہے اس بھرم کو قائم کرنے میں مگر زمانہ زمانہ ایک لمحے میں اس بھرم کو ملیہ میٹ کر دیتا عورت کی ساری وفا کو ملیہ میٹ کر دیتا یہی ہمی دیا ہے اور تمہاری زہرہ وہ اس وقت پاپا کی کسوٹی پہ خود کو گفان کر رہے ہیں سب کو سہ رہے ہیں صرف اس لیے کہ کہ کال اس کو کوئی بے گفائی یا بازاری ہونے کا تہانہ نہ دے سکے اور ہاں یاد آیا مجھے نامرات نے تمہیں بتاہے دیا ہوگا اور اب ہاں یاد آیا بہت پریشان تھا تمہارے بہت پریشان تھا جی پیغام بے جائے میں نے اسے میٹھا گھر جانا ممکن تو نہیں ہے میرے لیے پیغام بے جائے اسے کو جانتا ہے کن خامل سکتا ہے اور صورت اور صورت کہ صورت انہیں گے لوگوں کو مجھے یقین ہے وہ تمہیں صورت نے دیکھنے کے بار بہت پیچھیں گے ایک طرفہ محبت میں زبردستی نہیں چلتی میڈم اس دعا کیجئے مجھا رہے خوش رہے میری فکر بے تو میری جیت بے تو میری ہار بے تو تمہیں بہت سی محبت کی کہانیاں دوری رہتی ہیں ایک کہانی موسار زورا کی بھی صحیح